دوستوں بولیوڈ میں کتنی دادا گری چلتی ہے کتنی بدماشی چلتی ہے کتنی دھونس چلتی ہے یہ تو میں آپ کو سمیں سمیں پر بتاتا ہی رہتا ہوں ابھی حال ہی میں صدھان چطرویدی نے ایک یوٹیوب چینل کو انٹرویو دیا ہے جس میں انہوں نے ایک بہت حیران کرنے والی بات بتائی ہے انہوں نے یہ کہا کہ جس وقت وہ سٹرگل کر رہے تھے اس وقت انہیں ایک کاسٹنگ ڈریکٹر نے ایک رول آفر کیا اور یہ کہا کہ یہ بھرماستر نام کی ایک فلم بن رہی ہے کرن جوہر کے پروڈکشن ہاؤس دھرما کی فلم ہے اس میں تمہارا ایک رول ہے مارشل آرٹسٹ کا اور اس فلم کو بننے میں پانچ سال لگیں گے اور اس سے زیادہ کچھ بتایا نہیں اور یہ رول آپ کا ہوا صدھان چطرویدی نے کہا کہ اس فلم کے بارے میں جو آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ اس میں امیتاب بچن ہیں رنبیر کپور ہیں آلیہ بھٹ ہیں اتنے بڑے بڑے لوگوں کے سامنے میرا کام کہاں نوٹس ہوگا اور آپ پانچ سال کی بات کر رہے ہیں اتنا بڑا کمیٹمنٹ میں تو ابھی اپنا کریئر شروع کر رہا ہوں اس لیے میں اس فلم میں کام نہیں کروں گا اب یہ بات سن کر جو کاسٹنگ ڈریکٹر تھے وہ بھڑک گئے انہوں نے کہا کہ یہ کیسا لڑکا ہے ابھی سٹرگل کر رہا ہے اور ہم اس کو کرن جوہر کی فلم آفر کر رہے ہیں دھرما کی پانچ سال کا پروجیکٹ ہے یہ اور تھری فلم ڈیل ہے اور یہ اسے چھوڑ کر جا رہا ہے اس بات پر کاسٹنگ ڈریکٹر اتنا بھڑک گئے کہ انہوں نے صدحان چطرویدی کو بدنام کرنا شروع کر دیا کہ بھائی اس کو کہیں کاسٹ مت کرنا اس کا دماغ خراب ہے صدحان چطرویدی یہاں پر رکے نہیں انہیں لگ رہا تھا کہ ان کا یہ فیصلہ صحیح ہے اور اس کے کچھ سمیں بعد گلی بائی فلم سے ان کا ڈیبیو ہوا اور آج صدحان چطرویدی اپنی ایک اچھی خاصی پہچان بنا چکے ہیں دوستو یہ جو قصہ انہوں نے شیئر کیا ہے وہ یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ بولی وڈ میں کس حد تک یہ دادا گری چلتی ہے کہ آپ بڑے ناموں کو منع نہیں کر سکتے یعنی اگر کوئی بڑا نام آپ کو کام دے رہا ہے تو ایسا مانا جاتا ہے کہ مانو وہ آپ کے اوپر ایک احسان کر رہا ہے اور آپ اس سے منع نہیں کر سکتے ہر وقتی کو اپنا کریئر بنانے کا حق ہے اپنے کریئر کے فیصلے لینے کا حق ہے کوئی بھی نام کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے وہ کسی کے کریئر کے فیصلے کیسے لے سکتا ہے دوستوں اکثر بات آتی ہے سوشان سنگ راج پوت کی ہم نے کارتے کارن کے ساتھ کیا ہوا وہ بھی دیکھا یہ جو بڑے نام ہیں اکثر یہ سو کالڈ آوٹسائیڈرز کو اس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں کہ اگر ہم آپ کو موقع دے رہے ہیں تو یہ آپ کے اوپر احسان ہے اسے دھان چطرویدی کا آج اس طریقے سے انٹرویو دینا اور یہ بتانا اس کو ایک بار اور پختہ طریقے سے ثابت کرتا ہے کہ جو بڑے نام ہیں بولی وڈ کے وہ یہ مان کر چلتے ہیں کہ ہم اس پوری دنیا کو اپنے اشاروں پر نچا رہے ہیں اب کسی بھی ایکٹر کو اگر یہ لگتا ہے کہ وہ اتنی بڑی فلم نہیں کرنا چاہتا جہاں بہت بڑے چہرے ہیں اس کا کام نوٹس نہیں ہوگا یا اس کے کام پر لوگوں کا دھیان نہیں جائے گا یا وہ اتنا لمبا سمیں نہیں دے سکتا پانچ سال کا لمبا سمیں اور ظاہر ہے جب آپ شروعات میں اتنی بڑی ڈیل کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آگے آپ کی سمبھا بنائیں کم ہوتی چلی جاتی ہیں ویسے بھی کسی نے صحیح کہا ہے کہ آپ جب نیچے سے دھیرے دھیرے چڑھیں گے تب آپ اوپر جائیں گے آپ آتے ہیے کتنا بڑا پروجیکٹ سائن کر لیں جو کافی بڑے چہروں کے ساتھ ہو جس میں آپ کا کام ہی نوٹس نہ ہو کہنے کو آپ نے بڑی فلم کی پانچ سال لگائے لیکن آپ کا کام نوٹس نہیں ہوا تو شروعات میں جو کوئی ایکٹر ہوتا ہے وہ تو چاہتا ہے اس کا کام نوٹس ہو لوگوں سے دیکھیں پہچانیں نہ کہ کوئی بڑی فلم اسے ملے لیکن صدحانت چطرویدی نے جب یہ کیا اتنی بڑی فلم کو ٹھکرایا شاید انہوں نے بہت اکل مندی کی تھی ورنہ بھرماس کا کیا حال ہوا آپ جانتے ہی ہیں تو صدحانت نے جب یہ قصہ شیئر کیا ہے تو وہ یہ ایک بار پھر سے مہر لگا رہے ہیں اس بات پر کہ بولی وڈ میں دادا گری گنڈا گردی بدماشی دھانس سب چلتا ہے اور اگر آپ ان کے قبضے میں نہیں آتے تو پھر آپ کو بدنام بھی کیا جاتا ہے دوستو ایسے کئی انسیڈنٹ ہو چکے ہیں اور بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سفلتہ ملنے کے بعد ان قصہ کو شیئر کریں کیونکہ جب آپ سفلتہ ملنے کے بعد ان قصہ کو شیئر کرتے ہیں تب لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں واقعی یہ ہوا ہوگا کیا سوچتے ہیں آپ اس کے بارے میں جلدی سے میرے ویڈیو کے نیچے کومنٹ کر کے بتائیے اور ساتھ ہی اس پر آپ اپنی جو بھی رائے رکھتے ہیں اسے یہاں بھی شیئر کیجئے اور اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے بتائیے کہ اس سمیں بولی وڈ میں کیا کچھ ہو رہا ہے